اسلام علیکم دوستو خیر مقدم ہے آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل میں دوستو آج آپ کو میں ایک خاص ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ ویٹس اپ پر ہمیں کوئی مسیج ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے لیکن اس کا ٹائم لیمٹ ہو چکا ہوتا ہے یعنی جتنا بھی اس کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم چاہیں گے اس مسیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم کیا کریں گے دوستو وہ ٹرک جاننے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا ضرور کہ اس چنل کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا چلی دوستو اب ہم دیکھ لیتے کہ کس طرح سے ہم لوگیں ڈیلیٹ کر پائیں گے آئے اب ہم جائیں گے واتس اپ پر تو یہاں سے میں اپن کروں گا چاٹ اس کلسٹر کو اپن کروں گا میں یہاں سے تو یہاں میں نے ایک میسیج سینڈ کی یہ والی میسیج یہ میں نے سینڈ کی تھی آپ کو پہلے دکھاؤں یسٹرڈی کل کی تارک میں اور اس کا ٹائم ہے ایٹھ فورٹی تری ایم یعنی بارہ دیسمبر کو میں نے یہ سینڈ کی تھی آٹھ بج کر تینتالیس منٹ صویرے تو اگر میں اس کو یہاں پر دلیٹ کرنے کے لیے کروں یہاں پر دلیٹ تو یہاں پر دکھا رہا ہے کینسل ڈلیٹ فار می یہاں پر ڈلیٹ فار آل اپشن نہیں آرہا ہے تو دوستہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا ہم کریں گے کینسل اس کو یہاں پر تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے موبائل فون کا ڈاڈا آف کیجئے ڈاڈا آف کیجئے اور وائی فی بھی آف کیجئے دوستہ اس کے بعد ہم جائیں گے سیٹنگ اس میں موبائل فون کی سیٹنگ میں ہم جائیں گے سیٹنگ سے پہلے ہم جائیں گے پہلے اپلیکیشن منیجمنٹ میں تو یہاں پر اپلیکیشن منیجمنٹ ہے تو ہم نکالیں گے اس واتسپ کو تو یہ ہے واتسپ اس پر ہم نے کلک کی تو یہاں پر اپشنا رہے ہیں سب سے پہلے اوپر فور سٹاپ اس پر ہم کلک کریں گے ہم فور سٹاپ کریں گے یہاں پر ہم کریں گے فور سٹاپ اب ہم جائیں گے پھر سے سیٹنگ میں ٹائم اینڈ ڈیٹ پر یہاں پر ہم کریں گے یہ آرڈومیٹ کلک سے ٹائم ڈیٹ اس کو ہم آف رکھیں گے اب ہم کریں گے دوستو یہ سیٹ ٹائم والا ہے نا اس پر ہم کلک کریں گے ہم یہاں پر وہ ٹائم سیٹ کریں گے جس ٹائم پر ہم نے میسیج سینڈ کی تھی یعنی اس کے بعد ہم کچھ منٹ رکھیں گے تو میں نے وہ میسیج سینڈ کی تھی آرڈ بچ کر دینتالیس منٹ پر یعنی کالکی ڈیٹ میں ڈیسمبر بارہ آرڈ بچ کر دینتالیس میں رہوں گا ٹائم تھا ایم تو کر دیا میں نے وہ ٹائم سیٹ اب ہم واپس جائیں گے واتس اپ پر اب ہم دیکھیں گے اسی میسیج کو پھر سے کلسٹر چار مکام یہی والی میسیج ہم دیکھیں گے یہی والی میسیج اس پر ہم پھر سے کلک کریں گے ڈیلیٹ اوپشن پر ہم کلک کریں گے تو دیکھیں دوستو یہاں پر اب آر آئے ڈیلیٹ فار می کینسل ڈیلیٹ فار ایویون اب ہم کلک کریں گے ڈیلیٹ فار ایویون پر یہاں پر you deleted this message تو اس طرح سے آپ لوگ آسانی سے کسی بھی میسیج کو ڈیلیٹ کر سکیں گے ڈیلیٹ فار ایویون